دیکھیں آج میں آپ کو اے ڈی ایش ڈی کے بارے میں بتاؤں گا ہم نے آٹیزم کے اوپر تو بات کی ہے وہ ایک الگ بیماری ہے بالکل اے ڈی ایش ڈی ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو کبھی بھی اس سے بکس اپ نہیں کرنا چاہیے جبکہ ہمانے بہت سے لوگ ان کو بکس اپ کر جاتے ہیں اے ڈی ایش ڈی بیسکلی اگر دکھا جائے تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو اگر بچے کو یہ ایشو ہے تو بچہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا فوکس ٹھیک نہیں ہوتا یہ اٹینشن ڈیفشٹ یعنی اے ڈی کا مطلب ہو گیا اٹینشن ڈیفشٹ اور اے ڈی ہائپر ایکٹیوٹی ڈیسورڈر اٹینشن ڈیفشٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈیسورڈر یہ اس کا نام ہے اے ڈی ایش ڈی کا اس کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بیماری نہیں ہوتی یہ بچے جو ہے نا ہمارے ہاں یہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بولتے بھی وقت پہ ہیں یہ چلتے بھی وقت پہ ہیں بلکہ پہلے بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ باقی سارے کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں بھی بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا فوکس کرنا کم ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات ان کے اندر تھوڑا بہت گزرتے ہوئے اہمی پنگا کر کے چلے گئے کسی چیز کو ہلا کے چلے گئے آپ نے ڈانٹا تو آگے سے چڑ گئے زد کر لی اور بیچائن پھرتے رہیں گے لیکن اگر آپ سمجھاؤ تو سمجھ بھی جائیں گے تو یہ جو ای ڈی ایش ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو پیشنٹ تو نہیں کہنا چاہیے کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے اور ان کے اندر میرے خیال میں زیادہ تر دبائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ ان بچوں کے ساتھ اگر یہ زد کرتے ہیں تو زد نہ لگائیں نمبر وان نمبر ٹو ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت ٹوکیں اگر ٹوک نہیں ہیں تو ٹکا کے ٹوکیں ایک ہی دن بلے پانچے دنوں کے بعد تاکہ ان کا فیر ختم نہ ہو فیر ان کے اندر رہنا چاہیے پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر آپ کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو یہ مہمانوں کے جو چیزیں ہیں ان کے گلدان ہو گئے ان کی چیزوں کو آگے پیچھے کرنا تو یہ ایک پرشانی کا باعث چیزیں من نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو ان بچوں کو آپ عام روٹین کے اندر خوب ایکسرسائز کروائیں ان کو دوڑائیں بھگائیں ان کو تاکہ ان کے اندر جتنی بھی وہ انرجی ہے وہ ساری یوٹلائز ہو اور ان بچوں کو میٹھا نہ دیں بہت کم میٹھا دیں میٹھا کھانے سے بچے ہائپر ہوتے ہیں تو یہ کنڈیشن بعض وقت پھر ختم نہیں ہوتی بعض وقت یہ جوانی تک چلی آتی ہے بڑھابتے تک بھی چلی آتی ہے ای ڈی ایش ڈی کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے اندر پھر بڑے ہوگے بھی تین چار چیزیں بڑی کومن دیکھنے میں آتی ہیں ایک تو یہ زدی ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زد پوری کریں پھر اسی طرح ان کا فوکس کم ہو جاتا ہے کیونکہ اٹینشن ڈیفشٹ کا مطلب ہی ہے کہ ان کا فوکس کم ہو جاتا ہے ان کو چیزیں یاد ٹھیک نہیں رکھتی یہ چیزوں کو جمبل ڈپ کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو یہ پائی لپ کر دیتے ہیں مثلا جو پرسکون ذہن کا مالک ہوگا اگر اس نے دن میں چار کام کرنے ہے تو وہ اپنی چار کام کمپلیٹ کر کے سوئے گا یہ کام جمع کر لیں گے اگلے دن اس کو دیکھیں گے تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور زیادہ غصہ آ جائے گا ان کو اور ایفشنسی کم ہو جائیں گے تو یہ اگر اس قسم کی روٹین اپنی بہتر کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اندر آنسہ آنسہ یہ پیدا ہو جائے گا یا ترتیب پیدا ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی ہائپر ایکٹیوٹی کم ہو جائیں گے پھر غصہ آتا ہے ان کو بہت زیادہ پھر یہ انچا انچا بولیں گے ان کے سوشل جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ اور خراب ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ ایک پورا وشس سائیکل ہے تو میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ای ڈی ایش ڈی کے بچے ہوتے ہیں ان کو شروع ہی میں ٹیم کریں ان بچوں کو آپ سپورٹس پہ لگائیں اور رننگ جوگنگ سویمنگ سکپنگ فوٹبال یہ سارے گینز ان کے لیے بہت اچھے ہیں تکائیں ان کو اور پھر ان کو چھوٹی چھوٹی جس طرح میں ریپیٹ کرنا ہوں چھوٹی چھوٹی زدیں نہ ان کی مانے نہ ان سے لگائیں ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم زدیں لگا لیتے ہیں اپنے بچوں بھی ساتھ کیونکہ پھر ان کی براؤٹ اپ اسی طرح ہوتی رہے گی اور بڑے ہو کے یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کو بڑی عمر کے لوگوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا ای ڈی ای ڈی آپ کو نظر آ رہا ہوگا hearer they've not listened to transactions وہاں بھ肯و نہیں کریں گے self esteem ان کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی the best time to control them is this age thank you